بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیو لخشمسی آپ سے مخاطب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شکریہ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الغاشیہ کا ریکیپ کریں گے کیونکہ طویل صورت ہی دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ اسے دوبارہ سمجھایا جائے عمومی مفہوم میں اور ریکیپ انشاءاللہ سورہ الغاشیہ کا کریں گے اس کے بعد اردو کا سبق پڑھیں گے کیونکہ ماوہ ٹرسٹ سکول ملیر کے بچے بڑی گرم جوشی سے اس میں شرکت کر رہے ہیں بہت شکریہ بچوں آپ کا اور میڈم ہمیرہ کا بھی اور اس کے بعد عمر شریف کے لیے دعائے مغفرت کریں گے ہمیں چھوڑ گیا اور اس کو اپنے صادق علام میں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو سب سے پہلے سورہ الغاشیہ کا ریکیپ ناظرین اکرہ اللہ تعالی نے اپنے مخلوق کی مثالوں سے اور منظر کشی سے انسانوں کو دوزق اور جنت کا نقشہ دکھایا ان کا فرق دکھایا ان کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کی اور پھر ہمیں بتایا کہ دیکھ لو تم اچھے عامال کے ساتھ کہاں جا سکتے ہو اور برے عامال کے ساتھ کہاں جا سکتے ہو اور یقیناً دوزق کو انتہائی تکلیف دے جگہ ڈیکلئر کیا پھر اس کے بعد سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالی نے اپنی تخلیق کی ہوئی چیزوں کا بیان کیا جس میں اونٹ کا ذکر کیا اور اس کے بعد باقی تمام چیزوں کا چاند کا اور بھی جتنی تخلیق ہیں ان کا ذکر کیا کہ ذرا ان پر نظر ڈالو میں نے انہیں کس طرح بنایا ہے اور پھر آخر میں ایک انتہائی اہم پیغام دیئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت کی حرکتوں پر بہت اداس رہتے تھے بہت پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم اپنا دل خراب نہ کرو آپ صرف میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اس کے بعد آپ ان پر داروگا نہیں ہیں یعنی آپ کو اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائے گا کہ آپ کی امت نے اللہ کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو یہ بتایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سر نفس نے میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے اور جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے خود ہی نہیں پڑھ لوں گا ان کا عمال نام ہے ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور پھر ان کو جواب تلبی ہوگی تو میں ان سے خود ہی نہیں پڑھ لوں گا آپ قطعی اپنے آپ کو ان کے لئے حلکان نہ کریں بہت اہم صورت ہے ناظرین میں آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ صحیح ترجمہ یعنی مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھیں میرے عمومی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے شکریہ اب آئیے اردو کے سبق کی طرف لفظ دیا تھا ابلاغ 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 کے مطلب ہے تبلیغ اشاد پیغام کا پہنچانا یا کچھ بھیجنا بچوں نے بہت اچھے جملے بنائے میں بھی ایک جملہ بناتا ہوں آج کل ذرائع ابلاغ کی عام فراہمی کی وجہ سے پیغام رسانی آسان ہو گئی ہے اور اگر پیغام رسانی آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کہنے کے جی زندگانی آسان ہو گئی بچوں نے بڑے اچھے جملے بنائے میں چند بچوں کے نام بھی لوں گا دانش عمران معظم غمامہ غزل سمیر احمد واسبہ ندیم امیمہ خان عبدالرافع نوین زہیب لیکن کچھ بچوں نے یہ غلطی کی ہے اب میڈم کو نہ پتا چل جائے کچھ بچوں نے ذرائع ابلاغ کو انگریزی میں ترجمہ کیا کمیونکیشن اور کمیونکیشن کے جملے انگریزی میں بنا کے بھیج دی تو بچوں یہ تو اردو کی کلاس ہے جملہ تو آپ نے اردو میں بنانا تھا اس لیے آپ جو میں نے مطلب بتایا ہے مفہوم بتایا ہے جملہ بنا کے دکھایا ہے اس پہ آپ دوبارہ اردو میں جملہ بنایئے اور پھر کمنٹس میں بھیجئے بہت شکریہ ناظرین اکرام اب دعائے مغفرت کریں گے عمر شریف کے لئے تم تھے تم اس کراہت تھی تم تھے تم اس کراہت تھی تم تھے تو دل بھی ہستا تھا ایسے جملے جست کرتا تھا کہ اندر سے دل خوش ہو جاتا تھا تم تھے تو پھول کھل کھلاتے تھے تم تھے تو ستارے بھی جگمگاتے تھے تم تھے تو جمن میں رونک تھی تم نہیں ہو اداس ہے دنیا تم نہیں ہو اداس ہے دنیا تم نہیں ہو مگر یادیں تمہاری ایسے لوگ برسوں یاد رہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کو خوشیاں دی ہوتی ہیں تم نہیں ہو مگر یادیں تمہاری وہ باتیں تمہاری وہ قصے تمہارے بھلا نہ پائیں گے اہلِ وطن عمر کو کبھی بھلا نہ پائیں گے اہلِ وطن عمر کو کبھی یہ بھی سچ ہے کہ دیکھ نہ پائیں گے اب ہم عمر کو کبھی دیکھ نہ پائیں گے اب ہم عمر کو کبھی مگر یہی طریقہ ہے رب کی قدرت کا کل ہم نے ڈسکس کیا تھا دنیا میں کوئی چیز عبد ہی نہیں ہر شہنے ختم ہو جانا ہے یہی ہے طریقہِ قدرت یا رب دعا قبول ہو اہلِ وطن کی یا رب دعا قبول ہو اہلِ وطن کی جنت میں ہو قیام میرے پیارے عمر کا جنت میں ہو قیام میرے پیارے عمر کا آمین سم آمین آج کیلئے بس اتنا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ